اسلام علیکم میں ہوں فیصل ایتھر اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل آج ہم آئے ہیں آپ سے بات کرنے آج ہم بات کریں گے اس چیز کے اوپر جس کو لے کر لوگ سارے کنسرن ہیں لوگ اپنی زندگی میں جیتنا چاہتے ہیں کامیابی چاہتے ہیں کامیابی کیسے حاصل ان کو ہوگی اور نہ صرف عام لوگوں کے لیے بلکہ سپورٹ سے ریلیٹڈ لوگ بھی یا پڑھائی سے ریلیٹڈ لوگ دنیا کی کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہو تو آپ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں اور آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو کامیابی ملے کامیابی حاصل کریں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اگر ہم چیزوں کو ذرا انیلائز کرتے ہیں تو ہم دیکھتے کہ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان میں ایسی کیا چیزیں ہیں جو خوبیاں کامن ہیں وہ دیپینڈ کرتی ہیں ان کے مائنسیٹ پر تو جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان کے مائنسیٹ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں وہ مائنسیٹ کی وجہ سے ان کے ایک عمال ان کی کام ان کی انٹینسٹی اپنے کام کو لے کر وہ بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے ہمیں یہاں جاننے کی ضرورت پڑے گی کہ مائنسیٹ کتنے قسم کے ہوتے ہیں ہم یہاں پہ دو قسم کے مائنسیٹ کی بات کریں گے ایک ہے فکس مائنسیٹ اور ایک ہے گروت مائنسیٹ فکس مائنسیٹ سے تعلق رکھنے والی لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو چیزوں میں نئے آئیڈیاز نئی چیزوں کو اڈاپ نہیں کرتے چینج نہیں کرتے وہ اپنے چیزوں کو لے کر فکس ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ چیزیں ٹائلنٹ ہے یا انٹیلیجنسی ہے یا سکلز جو ہیں وہ خدرت کی طرف سے ہوتی ہیں کچھ لوگ اس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک لوٹری ہے اور لوٹری ان کی نکلتی ہے جن کے پاس یہ سب کچھ ہے لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے کہ یہ چیز قدرتی معاملات قدرت میں تو سب کو ایک سا پیدا کیا ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے سب کو ایک ہی ایبیلٹیز دی ہیں پر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ کس میں کتنی قولیٹی انجیکٹ ہوئی ہے اور کون اپنے سکلز کو لے کر اپنے مائنسیٹ کو لے کر کتنا چینج کرتا ہے چیزوں کو لے کر وہ کس طرح دیکھ رہا ہے تو یہ چیز ہمیں دیکھنا پڑے گی دوسرا یہ کہ گروت مائنسیٹ وہ سیٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں وہ نئے آئیڈیاز نئی چیزوں کو اڈاپ کرتے ہیں اور اپنی پرانی چیزوں کو اس کو رہنے دیتے ہیں اور ہر وقت ان کا فوکس ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو کیسے صدارے ہیں اور وہ صدارنے کے ذریعے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں یہ وہ ایک میجر چیز ہے جتنے بھی دنیا میں کامیاب لوگ ہیں جن کی وجہ سے ان کو یہ کامیابی ملتی ہے وہ زیادہ تر فوکس آؤکمز پہ نہیں نتائج پہ نہیں ان کا مین فوکس ہوتا ہے ان کے پروسیس پہ کہ وہ اگر ہم ایز اپلیئر اگر آپ لے لیں تو آپ ہم کھیلتے ہیں ہم غلطی ہم سے ہوتی ہے ہم جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں ہم سے کیل چھوڑ جاتا ہے یا ہم بالنگ صحیح جگہ پہ نہیں کر پاتے ہیں جس کے لیے اتنی ہم پریکٹیسز کرتے ہیں تو کیا ہم پڑھائی کو بھی لے لیں یا کسی بھی فیلڈ کو لے لیں تو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن ہمیں ان غلطیوں سے سیکھنا ہوتا ہے تو گروت مائنسیٹ کے لوگ سیکھتے ہیں جہاں تک بات ہم فکس مائنسیٹ کی بات کرتے ہیں تو اگر فکس مائنسیٹ کے لوگوں کو اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور چینج کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ہر انسان کے لیے کہ اس کے اندر ڈیلیٹ کا آپشن یا ڈیلیٹ کا بٹن جیسے کمپیوٹر لیپ ٹاوپس میں موجود ہوتا ہے آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے مائنڈ میں بھی ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنے وہ آئیڈیا جن کے بنیاد پہ یا وہ کام جس کی وجہ سے آپ فیلیر ہوتے ہیں تو اس کو ایویلیوئیڈ کر کر اس میں چینجنگ لائیں اور جو آپ کے پرانے آئیڈیا جن کی وجہ سے فیلیر ہوتا ہے اس کو آپ ضرور ڈیلیٹ کریں اور جب نئی چیز کے آؤٹکمز بیتر ہوں تو اس کو ایکسیپ کر کریں اس کو سیف کر کے رکھیں اور اس کو ہم جب بار بار کرتے ہیں تو وہ ہمارے سب کانشنس میں سیف ہو جاتا ہے یہی وہ ڈیفرنس ہے مائنڈ سیلز کا جس کی بنیاد پہ ہماری کامیابی اور ناکامی جوڑی ہوتی ہے میجر چیز یہی ہے کیونکہ جب ہم نیرو سائنس کی بات کرتے ہیں تو وہ اس مفروضے کو یا اس نظریے کو زیادہ انحانس کرتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ساری کمانڈز جتنے بھی ہمارے تھوٹس چل رہے ہوتے ہیں اس کی پروسیسنگ ہونے کے بعد کمانڈز آتی ہے مائنڈ سے اور مائنڈ سے جو کمانڈ آتی ہے چاہے ہمارے ڈی این اے ڈی این اے نائنٹی فائف پرسن تقریباً ڈسکرائب ہوتا ہے اور تقریباً ڈیفائن ہوا ہوتا ہے لیکن فائف پرسن جو کارنر ہے جیسے بروس لپٹن کی بات کروں گا میں وہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ نیورو سائنس ہی بتاتی ہے کہ فائف پرسن جو مارجن ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ انسان اس سے بہت کچھ چینج کر سکتا ہے گو کہ نائنٹی فائف پرسن ڈی اے نے فکس ہوتا ہے لیکن مائنڈ سیٹ آپ کی تھورس آپ کی سوچ ہی ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے کام میں آپ کی ترقی میں نیورو سائنس نے بھی اور اسلام نے بھی بنیادردی نیورو سائنس نے بھی ریسرچ کر کے کام کر کے یہ بات واضح کر دی کہ انسان کا جو برین ہے وہ آرگن جو ہے وہ ہر وقت سیکھنا چاہتا ہے اس میں چینجنگ کی اور ایکسپٹیبلیٹی کی ہمیشہ گنجائز موجود ہوتی ہے تو بینگ ایز ای ہیومن اور ایز ای پلیئر ایز ای سٹوڈنٹ اور ایز کسی بھی فیل میں آپ تاغلو رکھتے ہوں کیونکہ دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں جب ہم آئے ہیں تو یہ ایک ریس ہے یہ ایک میدان ہے جہاں پہ ہر کوئی اپنے پیشن اور اپنے پروفیشن کے ساتھ سخت محنت کر رہا ہے بھاگ دوڑ میں لگاوا ہے تو ایون ایون اس کے علاوہ بھی ہے ہمارے صحیحت ہے ہماری ہیلتھ ہے اور وہ بھی ساری کنسرن ہے ساری مائنسیٹ کے اوپر کہ ہم سوچتے کیسے ہیں ہم سوچتے ہیں جیسے چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں ویسے ہم ریعک کرتے ہیں ویسی ہماری اندر سے قولیٹیز باہر آتی ہیں وہ ہی انٹینسٹی ہماری بنتی ہے تو کمانڈ جو ہے وہ مائنڈ کی طرف سے آتی ہے اس کے بعد ساری چیزیں ہوتی ہیں چاہے ہمارے رییکشنز ہیں رییکشنز ہیں یا ہمارا رییکشنی اور ہمارے کام کرنے کی صلاحیتیں ہیں جو امپروف ہوتی ہیں سو آئی ٹھنک مائنڈ سیٹ کو بنانا اور مائنڈ سیٹ کو امپروف کرنا ہر اس بندے کیلئے ضرورت ہے جو کامیابی چاہتا ہے اور ہر انسان اس دنیا میں کامیابی چاہتا ہے آپ بھی چاہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں لیکن دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ چیزوں کو لے کیسے رہیں اب اسی طرح اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ میں ان جگہوں پہ آپ کے لئے حاضر ہوا ہوں آپ کی طرف انگلی اٹھانے کے بجائے میں نے ہاتھ دیا یا تو آپ میرا ہاتھ پکڑ کے اوپر آ جائیں یا میرا ہاتھ پکڑ کے آپ مجھے اوپر کھینچ لیں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے مضبط سوچیں گے مضبط چیز ہوگی تب ہی ہم ترقی کریں گے ہم خود بھی کریں گے اور دوسروں کے لئے فلاو ویبوت اور سب کے لئے فائدہ من ثابت ہوں گے سو بی وید می آپ نے پہلے سنے ہوں آپ کو پتہ ہوں لیکن وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بات دنیا میں نہیں نہیں ہوتی بس انداز ہوتا ہے اور بات ہوتی ہے اور کسی کی بات کسی کے بھی ذریعے ہمیں مل جائے وہ کلک کر جائے جو کلک کر جائے بس وہ ہی کام بن جائے سو بی وید می آن مائی ہیوٹیوب چینلل تینکیو بیری مچ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور اپنے اوپر کام کی دے گا اپنے آپ سے پوچھے گا کہ آپ کے مائنسٹ کیسے ہیں آپ کن جگہوں پر کھڑے ہیں کیا آپ نتائج کے ساتھ اپنے آپ کو زیادہ جوڑتے ہیں یا آپ نتائج سے کچھ سیکھ کر سمجھ کر آگے بڑھتے ہیں بہت شکریہ